اسلام علیکم میں مرسلین ویلکم مرسلین ٹریکٹر میں یہ جی آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں میسی ہے 385 جناب اس کا ڈیلفی کا پامپ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آرہا ڈیلفی پامپ لگا ہوا ہے روٹری پامپ نہیں ہے کیونکہ کچھ مارڈل کو روٹری پامپ لگا ہوتا ہے تو ان کی سیل زیادہ نہیں ہوتی تو ڈیلفی پامپ ہوتا اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بناسب ہے اور اس کا نمبر آنر کا بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹریکٹر کھڑا ہے اڈا کرنے والا پول پہ کھڑا ہے ٹریکٹر آپ وہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکٹر ویڈیو کو چھوڑیے گا مکمل ویڈیو دیکھنا اس سے آپ کو مکمل انفارمیشن ملے گی اور آپ کو ٹریکٹر بھی اچھا ملے گا اس کو بمپر مغیرہ بھی اچھا لگا ہوا ہے مضبوط بمپر لگا ہوا ہے تقریباً دو سے ڈائیمنڈ کا بمپر لگا ہوا ہے کیونکہ ٹرالے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو شون وغیرہ کا کلر وغیرہ بھی وی آئی پی ہے اور یہ مادل ہے اٹھارہ دوزار اٹھارہ مادل ہے ایسے جیسے کہ مطلب ٹرالے پہ یوز ہوا ہے ٹرال وغیرہ پہ اتنا خاص استعمال نہیں ہوا تو اس کی جو حالت ہے وہ صاف ستری ہے اتنی خاص زیادہ خراب نہیں ہے اس کی حالت ہے تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے اس ویڈیو سامنے آگے یہ جیس کے ٹوپیں وغیرہ ہیں ٹوپیں جو ہیں وہ بھی بلکل نہیں کھینچی وغیرہ ہوئی ہے ایک بار بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کیونکہ مادل ٹرال انیس ہے انیس مادل ہے انیس میں نمبر لگا ہوا ہے کپی وغیرہ بنی ہوئی ہے نمبر ہے جس کو بہاول پور کا نمبر لگا ہوا ہے تو یہ پیچھے بھی نمبر لکھا ہوا ہے یہ جو میں کھینچ رہا ہوں جو بیک ٹرالے کے لئے لائٹ ہوتی ہے اس کے لئے یہ لگا ہوا ہے آپ یہاں پہ یہاں ہیں آپ کو اچھے خاصے ٹریکٹر مل جائیں گے مختلف قسم کے اگر میسی فرگوشن آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گے یہ جس کو بمپر لگا ہوا ہے ٹھارا مادل ہے باول پور کا نمبر ہے ٹرالے کے لئے بنایا گیا ٹریکٹر کافی اچھا ہے سترہ ٹریکٹر ہے ساف سترہ جسے کہتے ہیں یہ اس کے اگلے ٹائروں کی عارت ہے اور پچھلے ٹائر آپ کے سامنے ہیں اور چیسی وغیرہ کا کلر بھی بلکل ہوکے ہیں بے داگ ٹریکٹر ہے یہ جس کی جو کہتے ہیں چھوٹی پٹی لگی ہوئی ہے جس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے ٹرہا مادل ہے تو وہ لگی ہوئی ہے سٹیلنگ وغیرہ بھی پوشش ہوا ہے سیٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے بلکل ہوکے ہیں پچھلے ٹائروں کی عارت ہے 18 نمبر کے ٹائر ہوتے ہیں جنرل کے اس کے ٹائر ہوتے ہیں اور پچھلے ریموگ وغیرہ کا کلر بھی بلکل ہوکے ہیں ٹریکٹر جو ہے نا وہ پندرہ آنے ہیں سولہ آنے ٹوٹل ہوتا ہے تو پندرہ آنے ٹریکٹر ہے بلکل صاف سترہ بے آواز وی آئی پو ٹریکٹر ہے تو یہ جو شور روم پہ کھڑا ہے اور یہ نمبر ہے حاجی نواز خان کا نمبر ہے جناب دونوں نمبر میں نے لکھ دیئے ہیں اوپر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور مکمل پتہ بھی اوپر دیا ہوا ہے تو آپ پتے پہ جا کے خود ٹریکٹر جا کے خود دیکھیں خود چلا کے اسے چیک کریں یہاں پہ ویڈیو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یہاں پہ صرف مطلب ڈیمو مل جاتا ہے کہ یہ ٹریکٹر کھڑا ہے تو اگر آپ خود جا کے چیک کریں گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی ٹریکٹر بھی آپ کے سامنے ہوگا اس کی آواز وغیرہ آپ اس کو آگے پیچھے چلا کے چیک کر سکتی ہیں اور مطلب مکمل انفارمیشن آپ کو وہاں پہ جانے پہ مل جائے گی یہاں پہ ویڈیو دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا صرف جسٹ آپ کو ڈیمو ملتی ہے ٹریکٹر کی تو آپ آئے اوپر میرا نمبر بھی دیا ہوا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آ کے خود ٹریکٹر چیک کریں ٹریکٹر کے لنکیں وغیرہ اس کا حصہ وغیرہ اس کی کوئی آواز بے آواز ٹریکٹر ہے ایسا ٹریکٹر ملتا ہے کوئی بندہ مجبوری میں ہو سیل کرتا ہے یا مطلب اگر ٹریکٹر کسی خاتے کا نہ ہو تو سیل کرتا ہے یہ دو عالتیں ہوتی ہیں یا تو بندہ مجبور ہوتا ہے کوئی چیز وغیرہ لینی ہوتی ہے یا کسی کے پیسے وغیرہ دینے ہوتا ہے تب سیل کرتا ہے نہیں تو خراب ٹریکٹر ہو تب سیل کرتا ہے تو یہ کسی بندے نے کسی مجبوری میں سیل کیا ایسے لگ رہا ہے جیسے صاف سترہ ٹریکٹر ہے کیونکہ اٹھارا مارڈل بندے نے لیا ہے ستارہ اٹھارا مارڈل لیا ہوگا پھر سیل کیونکہ کسی مجبوری میں سیل کیا ہوگا تو صاف سترہ بلکل بے وال ٹریکٹر ہے اس کی کرنک وغیرہ اوکے آئے انجن دوبارہ نہیں ہو پہلا انجن کھڑا ہے کیونکہ اٹھارا مارڈل ہے صاف ظاہر ہے کہ پہلا انجن آئے انجن دوبارہ نہیں ہو ہر چیز نہٹ کابلا بلکل اوکے آئے سیٹ وغیرہ بھی اس کو لگی ہو یا ٹوکنی وغیرہ بھی لگی ہو آپ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں